اور میرے حمدتب ساتھیو اسلام علیکم صنابِ علی آج میرا موضوع سوہن بادی کشمیر ہے میرا آج کا موضوع کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی ہے صنابِ صدر ایک آخ اٹھتی ہے اور کہکہوں میں دفن ہو جاتی ہے میرا آج کا موضوع اس آخ کے نام ہے کچھ آنسوٹ تپتے ہیں اور زمی بوس ہو جاتے ہیں میری آج کی گفتگو ان آنسووں کے نام ہے سرحیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہی اور حرف بارود اگلتے رہے احباروں کے بیچ اپنی پوشات کے چھنجانے کا گم نہ کر یہاں سرسلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ یہاں سرسلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ میرے ساتھوں جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان میں آزادی کا سورج تلو ہوا تو ساتھ ہی ساتھ کشمیری عوام بھی سورج کی جشن منانے کی تیاری کر دے لکھے لیکن برطانی سمراج کے نام نحاغ و کمرانوں اور ہیدوں کے سازشے رنگ لائی کہ کشمیر میں آزادی کا سورج گہل لگیا پھر ہمیں بعد یہ کشمیر کے لوگ ظلم و جبن کی آگ میں تڑکتے نظر آتے ہیں ان پر ایک سیاوت بھرپا کر دی گئی میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ اس حال سے نکلنا ہے بہت مشکل عمل ہے میں کان کودے سماٹ کھونے لگتے ہیں جب میں سنتی ہوں کہ کشمیر میں آج بھی ہون کی خلی کھیلی جا رہی ہے آج میں مہا کئی بیٹیاں باپ کی رات تکتے تکتے شام کر دیتی ہیں کئی ماں اپنی بیٹوں کا انتظار کرتے کرتے دارے پانی سے کوچھ کر چکی ہیں کئی باپ ایسے ہیں جو کمزور کندوں پر اپنی جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائے کرے ہیں رابع صدر آج باد یہ کشمیر زہم زم ہے اسی حوالے سے کیا ہوت کہا ہے کسی شاعر نے کہ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ہوتھ ڈونڈنے نگلی ہیں آزادیاں کشمیر کی کب تک سہیں گی ظلم و جبر یہ بربادیاں کب تک سہیں گی ظلم و جبر یہ بربادیاں یا الہی وعدیاں کشمیر کی ہم دیکھتے ہیں کہ مظالم کے باوجود بھی ہمیں کشمیری عوام کے خوصلے بلند نظر آتے ہیں ان کے خوصلے پس نہیں ہوئے ہمیں وہ پرعظم نظر آتے ہیں کیونکہ ہے یہ ان کا مان کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان نوے صدر آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے میں مانتی ہوں کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے جب میں واگے کشمیر کی طرف نظر دوڑاتی ہوں مجھے ظلم و چبر کے نئے اور چدید طریقے اجاد ہوئے نظر آتے ہیں ہاں میں مانتی ہوں کہ باقی میں انسان واگے کشمیر میں بھی ترقی کی منازل پرہ کر چکا ہے میں سوچتی ہوں کہ قوام مفیدہ کو قاسوب بچوں کی آوازیں کیوں سنائی نہیں دیتی جو چیز چیز کر بکاتے ہیں کہ آج پہ لہو لہو عبادی کشمیر کی آج پہ لہو لہو عبادی کشمیر کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی آج پہ لہو لہو عبادی کشمیر کی نام صدر آج کے دن صرف آپ سب کو یہی احد کر رہا ہوگا کہ آپ سب کشمیری عوام کی آوازوں میں آوازیں ملائیں گے کیونکہ سب تک سال سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ قوام مفیدہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیں گے اور ہم جانتے ہیں تب تک ہی وہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیں گے جب تک ہم سب خود متحرک نہیں ہوگے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں شولہ ہوں بڑکنے کی گزارش نہیں کرتی میں شولہ ہوں بڑکنے کی گزارش نہیں کرتی سچ مو سے نکل جاتا ہے بولنے کی کوشش نہیں کرتی اور رہتی ہوں فقیروں کی دعاوں کی طلبگار یوں شاہوں سے تمنائے ہواہش نہیں کرتی زمین پر یہ گل مل جاتی ہوں نچڑتے صورت کی پرستش نہیں کرتی نچڑتے صورت کی پرستش نہیں کرتی میں آج کی تقریر کے احتتام سے پیک ہواہ پر کرنا چاہوں گی کہ یا خدایہ توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو یا خدایہ توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو دے میرے مولا ازادی وادی کشمیر کو دے میرے مولا ازادی وادی کشمیر کو